موسیقی قبائلی علاقوں میں جہاں دوسری قبائلی علاقے خوبصورت ہیں تو وہاں باجعور بھی قدرت کی خوبصورتی میں دوسری قبائلی علاقوں سے کم نہیں مہت کم سننے کو ملتا ہے کہ باجعور خوبصورت ہے لیکن علاقے کی اصل خوبصورتی تب پتہ چلتی ہے جب اس کوچی طرح ایکسپلور کیا جائے اور یہ بات میں نے تب مانی کہ میں نے باجعور کو خود ایکسپلور کیا اور یقین کریں باجعور کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی باجعور ہے کیونکہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا اس لیے میں آپ کو دکھاؤں گا اس ولوگ میں کہ باجعور واقعی میں کتنا خوبصورت ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے غاخ کی پاس یا اپشار ہوتل کو جو کہ باجعور کے محمودوں تلصیل میں آتا ہے باجعور کی باقی علاقے بھی کافی خوبصورت ہیں لیکن یہ تحصیل سب سے زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے تو میں اور میرے ساتھ دو دوست فضل خالق اور فضل مالک کی کمپنی میں ہم نے اپنا سفر باجعور خار سے محمودوں کی درف شروع کر دیا تھا اور سفر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے مجھے ابھی تک انسٹیگرام پر فالو نہیں کیا تو آپ مجھے وہاں پر انسٹیگرام پر فالو کریں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ اس سفر میں چلیں سفر شروع کرنے کے بعد ہم موجود ہیں سفر ہم نے سپر شروع کیا تھا یہ سارا علاقہ محمودوں کی چھوٹے موٹے گاؤں کرس کر کے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں محمودوں باجعور کا سب سے بڑا تحصیل ہے اور سب سے زیادہ آبادی ہے یہاں پر اور خوبصورت علاقہ یہاں پر ہے آپ کو پیچھے نظر آرہا ہے میرے رائٹ سائیڈ پر یہ علاقہ نخترو کا ہے یعنی کہ پائنز کا علاقہ ہے اس کو پائنز کا علاقہ کہا جاتا ہے یہ ہی خوبصورت علاقہ ہے لیکن ہم نے یہاں پہ نزرکنا ہم نے جانا ہے غخ کی پاس یعنی کہ یہ ڈیورین لائن ہے بورڈر ہے پاکستان اور وانستان کے بیچ میں اس سائیڈ پہ وانستان ہے اس سائیڈ پہ پاکستان ہے اور we are not exactly sure کہ ہمیں پرمیشن ملے گی بورڈر تک پہنچنے گی یعنی لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پہنچ جائیں کیونکہ بیوٹی کافی زیادہ ہے وہاں سے باجہ وڑ کا سارا لک بھی آئے گا ویو آئے گا اور شاید اوکرنستان کا بھی تھوڑا بہت ویو دیکھنے کو مل جائے تو ہوپ فولی اسی امید کے ساتھ یہ سفر یہاں سے شروع کرتے ہیں تو جیسے گاؤں سے سفر شروع کیا تو ہر طرف خواتین تھی اور گھر تھی تو ڈرون یا پھر کیمرے سے ویڈیو بنانا کا بائلی روایات کے خلاف فرضی ہے اس لئے میں نے سوچا گاؤں سے نکل کر توڑی سی ویڈیو بنا کر آپ کو گاؤں کی خوبصورتی دکھا دوں ابھی ہم نے گاؤں کرس کر لیا ہے آپ کو نیچے بیگراؤن میں گاؤں کا ویو نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت قسم کا ویو آ رہا ہے گاؤں کی جو فصل ہے کھیت ہیں اس میں جوار کی فصل لگی ہوئی اس کے گرین ویو آ رہا ہے اور سامنے والے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ بھی بہترین قسم کا ویو پیش کر رہے ہیں اور چونکہ ہم نے یہاں بہترین رکھنا تھا یہ صرف آپ کو یہ ویو دیکھانا تھا ہم نے جانا ہے یہ اس اوپر ٹاپ پہ وہاں سے آگے پھر آپ دیکھاتے ہیں وہاں سے یہ ویڈیو میرے خیال سے اور جڑا کلے آ رہا ہے کیونکہ ہم دن کے ٹائم نکلے میں تو دوپ کی وجہ سے ویوز تھوڑے سے ڈلڈل ہوں گے لیکن کوشش ہماری پھوری ہوگی کہ آپ کو باجہ وڑ کے خوبصورت ہی ہم دیکھا دیں موسیقی آل رائٹ تو تھوڑا سامنے اوپر آ گئے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر فینس بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جو بارڈر کی بیچ میں فینس لے گئے ہوئی ہے اس سائیڈ پہ افغانیسان ہے اس سائیڈ پہ پاکستان ہے تو آگے جائنا پولیس فورس بیٹی ہوئے ان سے میں نے بات کر لیا تو کہتے ہیں کہ پرمیشن نہیں ہے آشکل کے حالات میں تو بلکل بھی پرمیشن نہیں ہے پہلے کچھ نہ کچھ مل جاتی تھی کسی ریفرنس سے تو ابھی پرمیشن بلکل بھی نہیں ہے تو میں نے سوچے یہاں پہ آپ کو یہ ویوز دیکھا دوں باجہ وڑ کی خوبصورت ویوز آپ کو بیگراؤن میں یہ کھیت اور یہ پہاڑ کی گرینری اور یہ خوبصورت آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ ہماری انڈ دیں ہے یہاں پہ ایک لوکل مل گئے تو انہوں نے میں بتا دیا تاکہ ٹوریزم سپورٹ جو ہے یہاں پہ لوکل جو ٹوریسٹ آتے ہیں آگے جاکے ایک ہوتل ہے وہاں پہ ایک اپشار بھی ہے خوبصورت کسیم بھی جگہ ہے اصل ٹوریزم سپورٹ وہیں پہ ہے تو اب یہاں سے ہم ادھر جائیں گے وہاں کی خوبصورت ہی آپ کو دیکھائیں گے ہم پہنچ گئے ہیں ٹوریسٹ پوائنٹ پہ یہاں پہ مزیگی بات یہ جو مجھے ایسی لگی ہے کہ یہاں پہ ایک ہوتل ہے ریسٹورنٹ ہے ڈابا ہے چھوٹا سار جیسے آپ کو بے گرون میں نظر آ رہا ہے یہاں پہ سارے ریفرشمنٹ کی چیزیں چھائی کھانے وغیرہ سب آپ کو ملتے ہیں اور یہاں کے خوبصورت ویوز ہیں جو آپ کو دیکھائی دے رہا ہو گیا یقین کریں میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا باجاوڑ میں ایسا لینڈسکیپ ایسے گرینری ایسے پہاڑ ایسی خوبصورتی میں باجاوڑ میں بلکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا بلکل ٹاپ پہاڑ کے پہاڑ کے پہاڑ کے پہاڑ آپ کو پائنز بھی نظر آ رہے ہیں تو ابھی اس ہوتل میں سوری ڈابے میں بیٹھ کے کیونکہ اس ڈابے کو یہاں کے لوگل زبان میں ہوتل ہی کتے ہیں اس میں بیٹھ کے ہم چائے وغیرے پیئیں گے اس کے بعد نیچے پانی کی آواز آ رہی ہے ہوتفول ہم آپ ایک اپشار بھی اپشار دکھتے جائیں گے کیونکہ مجھے نہیں دبتا کہ اس ہوتل کا نام اپشار ہوتل تھا ہوتل سے نیچے ایک انتہائی بہترین اپشار تھی جو کہ ہوتل سے نظر آتی تھی اور میرے خیال سے یہ چائے پینے والوں کے لیے دنیا کا سب سے بہترین ہوتل ہوگا کیونکہ آپ ایک چائے کی چسکی لیں گے دو منٹ کے فاصلے پر یہ اپشار ہے بیگراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا بہترین اس کا لینڈ سے پہ اور اپشار کتنی پیاری اپشار ہے اپشار تھنڈا بھانی ہے اس کا تو یقیناً باجہوڑ کے یہ سپورٹ میرے لیے کافی سرپرائزنگ تھا کیونکہ لوکل جو ٹوریزم ہوتی ہے میں بہت دیکھی ہیں لیکن اتنی پیاری جگہ ہونا پھر ایک فیسیلیٹی ہونا ریسٹورینٹ کی یعنی جو ٹوریزم پر آ جاتے ہیں جن کے پاس اپنے کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا ان کے لیے ایک ڈبا بنانا یہ یقیناً میری سوچ سے باہر کا ایک کام ہے اگر گورنمنٹ تھوڑی سی پروموشن دے دے اپنے لیول پر اور اپنے لیول پر تھوڑی سی فیسیلیٹیز بنا دیے جائیں لوکل ٹوریزم کے لیے بھی اور باہر دوسری لاغوں کے ٹوریزم کے لیے بھی تو یہ کافی ایک اچھا سپورٹ بن سکتا ہے ٹوریزم کے لیے کیونکہ آپ خود نے اپنے لینڈسکپ دیکھ لیا ہے کتنا ایک پیارا کی لینڈسکپ ہے اس سائیڈ پر افغانستان کا بارڈر ہے اور اس سائیڈ پر پاکستان ہے اپشار ہوتل میرے خیال سے لوکل ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہترین سٹیپ ہے یہاں پر نہ صرف خانہ بھی نہ ملتا ہے بلکہ ٹوریسٹ کے لیے رہنے کی جگہ بھی ہے یعنی باہر سے آنے والے ٹوریسٹ یہاں پر آرام سے رات گزار سکتے ہیں اگر ایسے ہی لوکل اپنی مدد آپ کے تھے توڑی بہت ٹوریزم پروموٹ کریں گے تو شاید گورنمنٹ بھی وہاں پر انٹرسٹ دکائے گا اور ہمیں بیسی ہے تو پاکستانی ان علاقوں کی سیر کرنی چاہیے اور قبائل علاقوں کی خوبصورتی بھی دیکھنی چاہیے تاکہ وہاں کے لیے غریب لوگوں کا کاروبار بڑھ سکے اور ان کو رزق کمانے کے لیے علاقے سے باہر نہ جانا پڑے